اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ قرآن مجید کی آیات کا ہے جو کہ اولاد کے رشتے کے لئے انتہائی مجرب ترین وظیفہ ہے اگر آپ کو اپنی اولاد کا رشتہ نہیں ملتا تو اٹھتے بیٹھتے اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاء اللہ تعالی آپ کو بہت جلدی اس کا فیدہ ظاہر ہو جائے آیت یہ ہے یہ صورت نمل میں یہ آیت ہے اور اس نام کو کسی بھی وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام گیارہ سو مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کر لیں انشاء اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اور بہترین رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور یہ دعا بہت ہی زبردست دعا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر یہ آیت کسرس سے پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ بہترین رشتہ بھی ملے گا اگر کوئی اور بھی مشکل ہے تو اس آیت میں بہت ہی زبردست تاثیر ہے کوئی بھی دنیا کی مشکل ہو جو کہ کام نہ ہو رہا اور ایسا کام ہو جس کی وجہ سے کوئی ممکنات بھی نہ نظر آ رہی ہو میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس کا کام بالکل بھی نہیں بن رہا اور اس نے اس آیت کا ذکر بار بار ورد کیا اتنا وہ ذکر کرتا تھا کہ اس نے یہ بتایا کہ میں جب رات کو سوتا تھا تب بھی میرے ہونٹ ہل رہے ہوتے اور میرے سے میری سسٹر نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھتے ہیں تو وہ یہ آیت تھی رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزی کے ایسے دروازے کھولے کہ میں تو اس کی بات سن کر بھی حیران ہو کہ ایسا کام بھی ہو سکتا ہے انتہائی ناممکن کام تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے وہ کام آسان کر دیا اس آیت میں بہت زیادہ تاثیر ہے اس کا ہر وقت ذکر کریں اور انشاءاللہ جب بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیدہ ہو